موسیقی اس کی کیا وجہ ہے اس سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جنہیں فالو کرتے ہوئے آپ کی یہ پرابلم جو ہے وہ بلکل سول ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مین پوائنٹ مس نہ ہو تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیے اور گھنٹی کو دبا دیجئے دیکھیں میرے پاس یہ ہے تف چیپی ٹھیک ہے اسے آپ ہارڈ بکرم بھی بول سکتی ہیں اور اسے آپ لٹھا بکرم بھی بول سکتی ہیں اسے آپ گھنٹس بکرم بھی بول سکتی ہیں اور تف بکرم بھی بول سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ گھنٹس کپڑوں میں یوز ہوتی ہے لیکن جو ہم لیڈیز بین بناتے ہیں یہ ان میں بھی یوز ہوتی ہے پانچوں میں بھی یہی یوز ہوتی ہے سب سے پہلی بات آپ نے اسے اس پیس کو میں نے شلنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو اسے میں نے شلنگ کیا ہے تقریباً آپ نے جیسے ہم کپڑے شلنگ کرتے ہیں پانچ سے دس میٹ بلکل اسی طرح اسے میں نے پانچ میٹ جو ہے وہ پانی میں ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے سوکنے کے لئے دھوم میں ڈال دیا ہے پھر اب میں یہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ اس وقت شلنگ ہوا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ شلنگ کی ہوئی بکرم کو کٹنگ کرتی ہیں اور اسے اپنے گلے پر بین کی طور پر لگاتی ہیں تو واش کرنے کے بعد ایسے ہلکے ہلکے شل جو ہیں وہ کپڑے پہ آ جاتے ہیں تو جب آپ اسے پہلے شلنگ کر لیں گی تو آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا دوسری بات اسے آپ ٹپ سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں دوسری بات آپ نے جب بھی بین بنانا ہے چاہے گول گلے پہ بنائیں چاہے آپ نیک لائن پہ بنائیں کوئی بھی آپ کا بین کا سٹائل ہے آپ نے بکرم کو ڈبل لینا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے ایک پسکٹنگ کرنا ہے پھر اسے آپ نے ڈبل کر لینا ہے اس سے آپ کی بکرم کی صفائی بہت زیادہ آئے گی اور جتنی بھی بار آواش کریں گی آپ کی بین جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں لگے گی تو چلیں اب اپنی پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں آج میں گول گلے پر بین بناؤں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طریقے سے پیمائش کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو گلے پر لگانا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہمارا ہے گول گلا یہ دیکھیں یہ گلا ہے میرا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ اب محرون شٹ ہے تو واضح نہیں ہو رہا اتنا تو یہ دیکھیں یہ ہے گول گلا یہ میں نے وائٹ چاک سے نشان لگا لیا ہے اب بین بنانی ہے تو میرا یہ نارمل سائز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات آپ نے اگر گول گلے پر بین لگانی ہے تو آپ نے اسے کیسے پیمائش کرنا ہے آپ نے اسے یہاں سے پیمائش کرنا ہے ایسے اس طریقے سے تین انچ یہ دیکھیں یہ ہمارا تین انچ ہے انچ سٹیپ کو آپ نے بلکل ایسے رکھنا ہے تین انچ پر دیکھیں اوپر سے یہاں سے گلے کے پاس سے ایسے تین انچ ٹھیک ہو گیا اور آپ نے ادھر سے بھی تین انچ ہی لینا ہے ادھر سے یہ بھی ہمارا تین انچ ہو گیا اب یہ ہماری دونوں سائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک بین لگانی ہے ٹھیک ہے اب آپ اسے ایسے پیمائش کریں گی انچ سٹیپ کو آپ ایسے رکھیں گی یہ دیکھیں تین ہمارا یہ والا پوائنٹ تھا اور پھر آپ اسے ایسے پیمائش کریں گی یہ ہمارا چھ انچ ہے ساڑھے پانچ پورا چھ نہیں ہے چلے ایک پوائنٹ تھوڑا سا زیادہ ہے وہ ہم کٹنگ کرتے وقت تھوڑا کم کر لیں گے اور تین یہ چھ اور چھ بارہ ہماری بارہ انچ کی بین تیار ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ایسے اس کو پیمائش کرنا ہے اگر آپ نے انچ سٹیپ کو ایسے رکھنا ہے تو آپ ایسے بھی رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں پوری بارہ پہ ہی آئی ہے بین ٹھیک ہے اگر آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے اس سے کو پیمائش کر لیں پھر اس حصے کو کر لیں پھر اس حصے کو کر لیں ٹھیک ہو گیا اب اپنے ہی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں یہ آپ نے جو بین کو پیمائش کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے تو اب ہم نے بارہ انچ کی بین لینی ہے سب سے پہلی بات بکرم کو کٹنگ کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی ہم کپڑا لیتے ہیں تو کناری والی سائیڈ ہماری لینٹھ والی سائیڈ ہوتی ہے اور جو دوسری ہوتی ہے وہ ہماری چوڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کناری ہوتی ہے وہ لمبائی اور سائیڈ والی چوڑائی یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو یہ لمبائی والا رکھ ہے اور یہ کناری بنی ہوئی ہے جب آپ بکرم لیں گے تو آپ کو کناری خود بہ خود نظر آئے گی سب سے پہلے آپ نے اس کناری کو ایسے کار دینا ہے یہ دیکھیں یہ نکل چکی ہے اسے آپ نے بین میں نہیں لے کے آنا اس سے آپ کی بین خراب ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے بارہ انچ کو ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اب بارہ یہ ہے آپ نے ایک انچ بکرم جو ہے نا وہ ایکسٹرا لینی ہے کیونکہ ہم نے اس بین کی گلائی بنانی ہے اور جب ہم گلائی بنائیں گے نا تو ہماری گینچی جو ہے وہ ایک ایک انچ کٹنگ میں جائے گا ہمارا بکرم تو اب میں اسے تیرا لے رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ تیرا میرا یہاں سے ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پرفیکٹ جو ہم نے بین اپنی بنانی ہے وہ ہمارا سائز ہے ایک انچ کا ٹھیک ہے ایک انچ کی بین کی چڑھائی ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ دو پوائنٹ جو ہے نا ایک اور اس کے بعد یہ دو پوائنٹ ایکسٹرا لینے ہیں ٹھیک ہے ایک ہماری تیار ہے اور دو پوائنٹ میں ایکسٹرا لے رہی ہوں یہ ہم نے کٹنگ کے لیے لینے ہوتے ہیں تو اب میں دیکھیں دھیان اور توجہ سے گھر کریں کیونکہ بکرم بھی وائٹ ہے انچی سٹریپ بھی وائٹ ہے اور چاک بھی وائٹ ہے تو آپ تھوڑا سرجہ دیں یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک پیس ہمارا بن چکا ہے اب آپ نے اس کے ساتھ ہی دوسرے پیس کو بھی اتار لینا ہے ایسے آپ نے رکھنا ہے اور ایسے ہی آپ نے اس دوسرے پیس کو کٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ دوسرا پیس بھی کٹ ہو گیا ہمارا آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چورس بین لگانا چاہیں گلائی والی لگانا چاہیں تھوڑی تیرچھی لگانا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن میں آپ کو گلائی والی بین بتاؤں گی کیونکہ وہ پرفیکٹ اور بہت ہی پیاری لگتی ہے اور آج کل کرتوں پہ شرٹس پہ وہ ہی لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک پیس لینا ہے ٹھیک ہے ایک پیس آپ نے لینا ہے اور آپ نے اس کی گلائی بنانی ہے گلائی آپ کیسے بنائیں گی وہ میں آپ کو اب پین سے سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پین لی ہے تو اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہماری جو سیمپل چیپی ہوتی ہے اس کا بھی یہ حساب ہوتا ہے اور یہ جو میں نے ٹک چیپی لیا اس کا بھی یہ حساب ہے شائننگ والا ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ چپک جاتا ہے کمیز کے ساتھ یہ شائننگ والا حصہ ہی چپکاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا سادہ حصہ ہے تو آپ نے جب اس کو کٹنگ کرنا ہے تو آپ نے یہ جو سادے والا پیس ہے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے شائننگ والے کو فولڈ نہیں کرنا جب آپ شائننگ والے کو فولڈ کریں گے یہ ایسے فسلے گا ہاتھوں سے آپ کے فسل جائے گا تو آپ کی جو کٹنگ خراب ہو جائے گی تو آپ نے اسے ایسے سمپل والے سائڈ سے لینا ہے کیونکہ یہ ہے ہماری سادھے سائڈ ہے اکڑی ہوئی ہے یہ تھوڑی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ایسے رکھا ہے ایسے رکھ لیا ہے تو اب میں انچی سٹیپ لے رہی ہوں بیان ہم نے بارہ انچ پر لگانی تھی یہ دیکھیں ہمارا چھے یہاں پر بنتا ہے چھے پر میں نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے انچی سٹیپ کو ایسے رکھنا ہے اس طرح یہ نشان ہے میرا چینج والا ٹھیک ہے اور آپ نے ایک انچ تک اسے ایسے کرنا ہے یہ ایک انچ پر فیکٹ ہم نے تیار کرنی ہے تو آپ نے اسے ایسے ایک انچ پر کر دینا ہے یہ اب ایک انچ کا نشان ہے اب تھوڑا سا آپ نے اسے ایسے گلائی والی شیپ دینی ہے یہاں سے آپ نے اسے ایسے گلائی والی شیپ بنانی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بس آپ نے اتنا ہی نشان لگانا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک انچ ہے اور یہ ہلکی سی گلائی میں نے بنائی ہے اب آپ نے کینچی کو یہاں رکھنا ہے اس حصے پر یہ دیکھیں آپ نے پہلے اسے اخبار پر کٹنگ کریں گی ٹھیک ہے اخبار پر جب آپ کٹنگ کریں گی ایک خراب دو خراب تین خراب انشاءاللہ چوتھی دفعہ خراب نہیں ہوگی آپ سے بلکل پرفیکٹ آپ کٹنگ کر لیں گی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بلکل زبرتست ہماری کٹنگ ہوئی ہے اچھا اب ہم نے اس کا ایک پیس اور کٹنگ کرنا ہے اب اس کے لئے کیا کریں گے اب آپ نے یہ والا پیس کٹنگ کرنا ہے پہلے یہ والا کی ہے اب آپ نے اس پیس کو اور ایس پیس کو یہ دونوں اب ہمارے یہ بھی شائننگ والا ہے اور یہ بھی شائننگ والا ہے اور یہ ہمارے دونوں جو پیس ہیں یہاں اندر والے سائڈ والے ہیں مطلب ان میں شائننگ نہیں ہے یہ پسلتے بھی نہیں ہیں تو آپ انہیں ایسے رکھ لیں اس طریقے سے ادھر سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اسے ایسے کریں اس سائیڈ سے بلکہ آپ اسے ایسے کر لیں چلیں آسان طریقہ آپ کے لئے اسے بھی آپ ڈبل کر لیں اور اسے بھی آپ ڈبل کر لیں اب آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے تو کٹنگ کرنے کے لئے آپ نے اس کو ایسے اس کے اوپر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے پورا کر لیں اور باقی آپ ادھر والی سائیڈ پر نکال لیں اس طریقے سے جب آپ ایک پیس کٹنگ کر لیں گے تو پھر سمجھ لیں دوسرا آپ ایٹومیٹک کٹنگ کر لیں گے آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ایک بات اور یہ بھی چھوٹی سی ٹپس ہے آپ کے لئے اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ ہیلڈی ہیں اور گول گلے کے علاوہ آپ نے بین پٹی بنانی ہے مطلب نیک لائن آپ نے بنانی ہے بیچ میں باپ کی بٹن پٹی والا آپ کا گلہ ہے اوپر آپ نے گول گلہ کٹنگ کیا ہوا اور آپ نے اس پر بین سیٹ کرنی ہے اور آپ ہیلڈی ہیں تو آپ کتنے انچ کی بین لیں گی سولہ انچ کی اگر آپ نارمل ہیں تو آپ پندرہ انچ کی اگر آپ سمارٹ ہیں تو چودہ انچ کی یہ جو تین سائز ہے نا یہ بین کے سائز ہے گول گلے پر تو آپ نے پیمائش کر کے بین لگانی ہے لیکن اگر آپ نے دوسرا آپ کے پاس گلہ ہے جس پہ بٹن پٹی بنی ہوئی ہے یا سینٹر سے ہم کٹ لگا کے نیک لائن بناتے ہیں اوپر ہم گول گلہ کٹنگ کر کے جیسے جنٹس کپڑے ہم کٹنگ کرتے ہیں تو ان کے سائز جو ہے نا وہ یہ تین سائز ہیں بس سولہ پندرہ اور چودہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سائز بھی یاد رکھنے ہیں تو چلے اب یہ ایک منہ کپڑا لیا ہے اب آپ نے اسے اس طریقے سے نا یہ دیکھیں اسے ہم سب سے پہلے پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد آپ اسے ایسے لگائیں گے یہ دیکھیں ایک ایک پاؤں کا یہ کپڑا آپ نے ادھر چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اسے اس طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری آپ نے اس کے اوپر ہی ایسے رکھ کے نا اس کو چپکا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دو پیس ہیں اب آپ اسے چپکائیں گے اور اس کے بعد آپ اسے ایسے کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا اتنا آپ نے کپڑا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ کپڑا لی لیں اور اس طریقے سے آپ اسے لگائیں یہاں سے آپ نے اتنا اتنا چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا اگر آپ کے پاس کپڑے کی کمی ہے تو آپ اتنا بھی کر سکتی ہیں اس طرف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہلکا سا بھی چھوڑ سکتی ہیں لیکن اس طرف آپ نے پورے ایک پاؤں کی سلائی چھوڑنی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک پاؤں کی سلائی لگانی ہوتی ہے چلے ہم میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بین کو اس طریقے سے لگایا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اسے کھول کے سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح پیس ہے یہ والا جو ہمارا حصہ ہے اسے ہم اندر کی طرف فولڈنگ بنائیں گے اور ایک پاؤں کی سلائی لگائیں گے اب آپ نے ایک پاؤں کی سب سے پہلے سلائی لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھا اب یہ والا جو پیس ہے نا یہ فولڈنگ میں جائے گا اور یہ دیکھیں نیچے والا پیس اب یہ دونوں برابر ہیں آپ نے ایسے ہی برابر رکھنے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں سے گلائی والی سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے ایسے کر کے اور یہاں تک لے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی پکا اور یہاں سے بھی پکا پھر آپ نے بین کو پلٹ لینا ہے اب ہم مشین کی طرف چلتے ہیں اور اپنے پریکٹیکل کو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بین ہے اور ہم نے اس حصے کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے آپ نے اس کپڑے کو ایسے اندر کی طرف اچھی طرح ذرا سا بھی کپڑا آپ کا نہ باہر نہ ہو اور ایسے کرتا ہے یہ دیکھیں میں ایک پونکی سلائی لگا رہی ہوں آتی ہے نا لگانی آپ کو ہنے آپ کو ہن جائے تھا اگر آپ نے ٹرائی کیا ہے تو آپ کو آتی ہوں یہ اب ہماری ایک پونکی سلائی لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا سخت ہاتھ رکھیں گے آپ تو یہ جو کپڑا ہے نا آپ کا یہ ایسے باہر کی طرف نہیں چونجے بنیں گے یہ سارا اندر کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اسے ایسے پلٹ دیں گے ایسے کر دیں گے یہ دیکھیں ذرا یہاں سے یہاں سے اب آپ اسے سٹارٹ کریں گے ایسے کر کے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں ذرا اگر آپ نے گول گلے پر بین لگانی ہے اس کا بھی ہی طریقہ ہے اگر آپ نے نیک لائن والے گلے پر بین بنانی ہے بٹن پٹی والے گلے پر بین بنانی ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سب بین بنتی ہیں اب آپ نے ہلکا سا اس کپڑے کو ایسے کٹنگ کر دینا ہے تاکہ اندر والی سائیڈ پہ کپڑا جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور یہ دیکھیں شیپ خراب جاتی ہے بین کی اب یہ ایکسٹرا دھاگے بھی ساتھ ساتھ کٹنگ کرنے سیکھیں آپ سفائی جو ہے نا وہ دھاگے کٹنگ کرنے سے ہی آتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس بین کو پلٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا حصہ ہے نا یہ والا یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اب ہم نے چونکہ گولگلے پر بین لگانی ہے تو ہم اسے پوری تیار کر لیں گے آپ نے اسے نا ایسے اندر والی سائیڈ پہ کر دینا ہے اندر والی سائیڈ پہ ایسے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو بند ہی کر دینا ہے یہ پوری بند ہو جائے گی اب ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر والا اور نیچے والا دونوں پیس ایسے بلکل بند اب ہم اس کو سلائسے بند کر دیں گے یہ دیکھیں کپڑے کو آپ نے ایسے اندر والی سائیڈ پہ تھوڑا سا ہاتھ کو سخت کر دیں اندر والی سائیڈ پہ آپ نے ٹھیک ہے ایسے اس طریقے سے ٹوٹل بین آپ نے بلکل بند کر دینا ہے یہاں سے ایسے صفائی کے ساتھ آرام سے کریں کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو الگ کپڑے پڑی سے ٹھائے کریں یہ دیکھیں اب سلائی آپ نے یہاں تک لے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کناری ہے اب آپ نے اس کو ایسے کر دیں ایسے اور یہ جو ہماری گلائے والی سائیڈ ہے آپ نے اس پر کناری کی سلائی بنانی ہے ایسے یہ کناری کی ساتھ ساتھ سلائی بلکل ایسے اس طریقے سے ٹوٹل بین آپ نے ایسے ہی بند بھی کرنی ہے اور اس پر کناری کی سلائی بھی لگانی ہے ٹھیک ہے ایسے پھر آپ نے اس کو ایسے پکا کر دینا یہاں اب ہم اس کو اپنے گلے پر سیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی اب یہ بند تیار ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے ایسے ڈبل کر دینا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اب یہ ڈبل ہو چکی ہے اور آپ نے چوک لینا ہے چوک سے آپ نے اس کو ایسے نشانی لگانی ہے سینٹر پہ یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے اب اب یہ بین کا سینٹر ہے اسی طرح آپ نے گلے کے سینٹر کو لینا ہے تو اب ہم گلے کا سینٹر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ بین ہے اور یہ اس کا سینٹر ہے ایسے تو یہ چوک سے آپ نشان لگا رہی ہیں سینٹر پہ نشان ٹھیک ہے اب آپ نے اس گلے کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تیرے والی جو میری اصلاحی ہیں دونوں آپ نے ان کو ایسے جوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو بھی آپ نے ایسے نشان نہیں لگانی ہے اس کو نشان لگا لیں وائٹ چاک سے تو یہ بھی سنٹر ہے اب یہ سنٹر ہے اور یہ ہمارے تیرے برابر ہیں اور یہ جو ہمارا گل ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں ایسے سنٹر سے اس کو لگا لینا ہے اب آپ نے بین کو لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سلائی لگی ہوئی ہے نا میری یہ میں نے تیرے جوڑتے وقت نا ایک سلائی سے ہی ساری سلائی لے لی تھی تو آپ یہ دیکھیں اگر آپ یہ سلائی نہیں لگی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یہ سینٹر ہے یہ والا اور یہ ہمارا بین کا سینٹر ہے آپ نے ان دونوں کو ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو پاؤں کی سلائی لگی ہوئی ہے نا نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ دیکھیں پاؤں والی سلائی اس پاؤں والی سلائی کے اوپر آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے اور یہ پاؤں والی سلائی کے اوپر آپ نے بین کو ایسے رکھنا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں جہاں ہمارا نشان لگا تھا نا بالکل پرفیکٹ بین ایسے پھر ہماری یہ بین بنے گی چلے اب مشین سے لگا کے دکھاتے ہوں اب یہ بین کا سینٹر ہے یہ گلے کی جو بیک سائیڈ ہے اس کا سینٹر ہے تو اب آپ نے سینٹر سے بین کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے سینٹر والا طریقہ جو ہے وہ یوز کی ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ نے ایسی کو پہلے ایک سائٹ سے لگا لینا ہے کیونکہ آپ ابھی نہیں سیکھنے والی ہیں تو آپ کو اگر آپ شروع سے ایک سائٹ سے سٹارٹ کریں گی تو آپ کی بین میں فرق آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے سینٹر سے ہی اسے لگانا ہے یہ آپ کی بین جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ اور آپ کی کوئی چھوٹا بڑا بھی دیا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں گلے تک اب یہ ایک حصہ ہمارا لگ چکا ہے اب آپ نے اس کو یہی سے نا یہی سے آپ نے اس کو اسے پکا کر دیا یہ ہمارا ایک حصہ ہو چکا ہے اب سینٹر سے ہی ہم نے اپنی دوسری سائٹ والی سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ سینٹر ہے یہ والا یہ دیکھیں اب یہ سینٹر ہے ہمارا مہی سے جہاں سے پہلے سلائی لی ہے نا اسی جسے سے آپ نے اب اس کو ایسے رکھنا ہے اس پاؤں والی سلائی کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کپڑے پر اسے بنائیں کوئی رفت کمیز لے رہے تو آپ اس پر اسے ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گی بہت جلد توجہ اور دھیان آپ کا سلائی پر ہوگا یہ دیکھیں اب آپ نے اسے یہاں سے بھرکتر ایسے فکر کرنا ہے دیکھیں درا یہاں سے ہم نے جو نشان لگائے تھے یہاں سے ہماری بین ایسے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ پیچھے تک اسے کہتے ہیں گول گلے پر بین سیٹ کرنا اب سب سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کپڑا جو ہے نا یہ جو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کیا تھا پیچھے والے گلے کا اسے آپ نے ترپائی بنا دینی ہے ایسے آپ اندر کی طرف اسے کر کے اس طریقے سے اندر کی طرف اسے کریں گی اور اتنے اتنے حصے کی نا آپ نے ترپائی بنا دینی ہے آج کا آپ کا یہ ہمارک ہے تو دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے کمیٹس کیجئے سبکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے آپ کی وجہ سے اگر آپ کے دوست بھی سیکھ جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی تو میں نے آپ کو بہت ہی آرام سی اور اچھے طریقے سے سمجھایا ہے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی پوائنٹ کسی بھی قسم کا آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں کمیٹ کریں اور ہمارا ورسپ نمبر سکرین پر شو ہے آپ ہمیں ورسپ کے ذریعے میسج کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ